موسیقی اسلام علیکم ٹونٹی سکس نیوز کے ساتھ میں ہوں نائل امید نظر ڈالتے ہیں نیشنل پولٹن پر نولی کے قائد نوان شریف نے سیاسی جماعتوں سے مشاورت کا فیصلہ کیا ہے پارٹی کے سینئر آنماوں نے تیریک انصاف کے وفت کو بھی مدعو کرنے کی تجویز دی ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ ملک میں جمہوری نظام کی مضبوطی اور معاشی مسائل کے حل کے لیے قائد نوان شریف نے ملکی سیاسی قیادت سے مشاورت کا فیصلہ کیا ہے نوان شریف انتہابی مہم شروع کرنے سے قبل سیاسی قیادت کو زہرانے پر اکٹھا کریں گے اور وہ خود چند روز میں اس حوالے سے سیاسی رانماوں سے رابطے کریں گے نوان شریف قابل اعتماد ساتھیوں سے قومیوں سیاسی امور پر مشاورت کر رہے ہیں پارٹی کے سینئر آنماوں نے نوان شریف کو تمام سیاسی قوتوں کو ساتھ بٹھانے اور تیریک انصاف کے وقت کو بھی مدعو کرنے کی تجویز دی ہے ذرائقہ مطابق نوان شریف سیاسی قیادت کے ساتھ ملکوں درپیش چیلنجوں پر گفتگو کریں گے اور ان چیلنجز اور معاشی مسائل سے نمٹنے کی حکمت عملی مرتب کی جائے گی اس کے علاوہ سیاسی جماعتوں کو ذاتی مخالفت یا سیاسی انتقام نہ لینے کی بیانیے سے بھی آگاہ کیا جائے گا پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضو ریمان مظلوم فلسطینیوں کی مدد کے لیے غزہ روانہ ہو گئے مولانا فضو ریمان کے قریبی ذرائق کے مطابق نوانے کراچے میں فلسطینیوں سے زارے یقجیتی کے لیے ایک بڑی ریلی سے خطاب کیا کراچے میں ہونے والی اس ریلی کو طوفان ایکسہ مارچ اور سندھ امن کانفرنس کا نام دیا گیا تھا ذرائقہ کہنا ہے کہ مولانا ریلی سے خطاب کرنے کے بعد اس منزل کی طرف رانہ ہوئے جہاں سے وہ مظلوم لوگوں تک پہنچیں گے اس حوالے سے ترجمان جی یو آئی فے اسلام قوری نے بتایا ہے کہ مولانا فضو ریمان غزہ کی طرف سفر کر رہے ہیں لیکن انہوں نے تفصیلات دینے سے گریس کیا ترجمان کے مطابق مولانا فضو ریمان اپنے ساتھ فلسطینیوں کے لیے خوراک اور عدویات لے کر جا رہے ہیں خیال رہے کہ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد بھی فلسطینیوں کی مدد کے لیے اس وقت مصر میں موجود ہیں پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تیرے کے انصاف کی الیکشن موہم اور جلسوں کی اجازت سے مطلق درہاس پر تیریری فیصلہ جاری کر دیا فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ درہاس گزار نے موقف اپنایا کہ الیکشن کی تیاریاں جاری ہیں لیکن ان کو موہم کی اجازت نہیں دی جاری ہے ان کی پارٹی کی میڈیا کبرج پر بھی پابندی آئی تھے جبکہ کئی بار ظلی انتظامیہ کو کنونشن کے لیے درہاسیں دی لیکن ان کو مسترد کیا گیا فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ایڈوکیٹ جرنیلیں درہاس کے قابل سماعت ہونے پر اطراز اٹھایا اور کہا کہ پی ٹی آئی پر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے خیبر پختونہا سیول ایڈمسٹریشن ایک دو ہزار بیس کے ساکشن چودہ کے مطابق جلسے اور کنونشن منقض کرنے کے لیے پہلے انتظامیہ سے اجازت لینا لازمی ہے تریری فیصلے کے مطن کے مطابق درہاس گزار نے کہا کہ کئی بار انتظامیہ کو درہاسیں دینے کے باوجود پی ٹی آئی پر ایلیکشن موہم پر پابندی لگا دی گئی ہے فیصلے میں قرار دی گیا کہ پی ٹی آئی کو قانون کے تیج جلسوں کی اجازت ہے اور اپنا قانونی حق استعمال کر کے انتخابی موہم چلا سکتی ہے کسی ایک سیاست جماعت کو اس کے حق سے دور نہیں کیا جا سکتا نگرا حکومن شفاف الیکشن کے نکات کے لیے اقتماعت اٹھائے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ایڈوکیٹ جنہیں نے یقین دہانی کرائے کہ ظلی انتظامیہ بھی اپنی قانونی ڈیوٹی انجام دیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ٹوانٹی سکس نیوز موسیقی